جو نواز شریف صاحب کا سب معاملہ ہوا ہے کنٹے کے اندر ایسے آنن فانن ان کو انصاف ملے اور انصاف کیا نئے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئے ہیں اس سے پتہ نہیں آگے کیا معاملہ بنے گا نظام عدل کے اندر لیکن وہ آپ کو حیرت ہوئی ہے یہ معاملہ تھا کیا کس قسم سے ہوا ہے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ حفاظتی زمانت ملزم کو مل سکتی ہے مجرم کو تو نہیں مل سکتی ہے اور بقول ندیم افضل چانون نے آپ کا ڈالرگ یوز کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل تو اس حفاظتی زمانت ملنے کے بعد بڑھ گیا جی بہت شکریہ باجوہ صاحب یہ ان کی بیل پیٹیشن یا پروٹیکٹیو بیل پیٹیشن دائر ہونے سے قبل ہی خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی آج سے تقریباً کوئی دس بارہ دن پہلے اس وقت انہوں نے ان خطرات کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالتی سسٹم پہ نظر رکھنی ہے نہیں ہے کیونکہ نواز شریف کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں اور چاہے ان کو نیا قانون جو ہیں کیوں نہ بنانا پڑے عدالتوں کو لیکن نواز شریف کے حوالے سے نون کی قیادت بھی بار بار کے چکی ہیں کہ ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں یوں آہ یہ ان کی عامت یا ان کا یہ سلطہ شروع انہیں سے بہت قبلی ہم نے آہ عدالتی نظام کو سینسٹائز کرنے کے لیے اور عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اس حوالے سے کلیر میسج دیا تھا کہ نواز شریف کی کوئی پیٹیشن آئے گی تو ہم بڑی گیری نظر رکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ عدالتی پراسس جو ہیں قانون کے مطابق پہ پاتا ہے جب یہ ان کی درخواست آئی تو درخواست میں دو تین قانونی سیکم تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آج تک کسی مجرم کو یہ پروٹیکشن نہیں ملی ہیں یہ ایسا مجرم ہے چار سال سے جو ہیں عدالت سے بھاگا ہوا تھا یہ پولیس سے نہیں بھاگا تھا اور نہیں یہ نیب سے بھاگا تھا یہ تو عدالت میں اس کا کیس تھا اب مل گئی ہے سر اب تو آگے کی بات دیکھیں نا آگے پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کیسز میں سزائیں ہیں شاید ادھر بھی پھر بریت اب وہ وہاں پہ معاملہ کلیر ہو جائے گا پھر اب تو یہی سمجھنا چاہیے جی یہ نیب نیب کے خلاف اپیل دائر کی ہے یعنی دوسری پارٹی نیب ہے نیب نے پہلے دن ہی اپنا چہرہ اشکارہ کر دیا کہ جی ہمیں تو زمانت بھی اتراز نہیں ہے تو لہذا اب یہ توقع رکھنا لیکن عدالت نیب کے کسی بیان کی پابند نہیں ہے کیونکہ یہ جرائم جو ہیں نان کمپاؤنڈبل ہے نا قابل راضی نامہ ہے نیب اگر کئی بھی دیبابانگیدال کے ان کو بری کر دیں تو عدالت جو ہیں اس بیان کو سیریس سیریسے کنسیڈری نہیں کرے گی کیونکہ نیب لاؤکت ہے جو کنوکٹ ہوتا ہے اس کے خلاف الزام ہوتا ہے سرکار حکومت کا پیسہ جو ہیں وہ ہتیانے کا تو نیب کی کوئی سٹیکس تو نہیں ہے کہ وہ ان پہ کمپرومائزز کر سکے لگتا یہ ہے کہ یہ پورا فکس میچ تھا جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا اور یہ فکس میچ جو ہیں یہ جلدی آگر فکس میچ ہے آپ کے مطابق تو پھر آگے چوبیس طریق کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں چوبیس طریق تک حفاظتی زمانت ہے اس کے بعد مجھے تو نہیں نظر آتا کہ نواز شریف صاحب جیل جانے کے لیے تو پاکستان نہیں آئے وان سیکنڈ جس طرح سے یہ والی حفاظتی زمانت مل گئی ہے ایک نئی مثال پاکستان کی عدالتی تاریخ میں قائم ہو گئی ہے تو آگے چوبیس کو وہ جیل تو نہیں جا رہے تھے چوبیس کو کچھ اور معاملہ چلے گا شاید اپیلوں پر بحث شروع ہو جائے اور پھر ان کی بریت کی طرف معاملہ جانا شروع ہو جائے جو سزائیں ان کو ہی میں آلرڈی جی آہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس چوبیس کی انٹیرم پیٹیشن جو بیل پیٹیشن یا پروٹیکشن ہے اس کو پرلانگ کریں گے اور ساتھ میں زیادہ تر ان کے وکلہ کا زور یہی ہوگا کہ جی یہ ایک دو ہیئرنگ ہی مار ہیں تو آپ بات سن لیں اپیل جو ہیں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ان کے آگے انہوں نے رکھا ہوا ہے مریم نواز اور سبدر آوان کی بریت کا فیصلہ کہ جی اس کے بنیات پہ جو ہیں ان کے لیے کافی جواز ہے بریت کے لیے اصل بات یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے پاکستان کے عوام جو ہیں جس طریقے سے آہ ان کی آمد پہ سیول ایویشن ایتاریٹی نے کہا ہے کہ دو جہاز ان پہ پول گیرائیں گے تمام سرکاری عملہ اور ریاستی ادارے تمام لگے ہوئے ہیں اس کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آہ مین چینل پہ یہ اشتہارات چل رہے ہیں کہ جی مستقبل کا وزیراعظم جو ہیں وہ نواز شریف ہیں تو یوں لگتا ہے جس طرح چند سب نے بات کی اور بڑی خوب بات کی کہ یہ لوگو کمنڈیٹ چورانی کے لیے یہ آہ لوگو پاکستان میں ایک نئے پراجیکٹ لانچ کرنے کے لیے کوشش ہے ہو رہی ہے اور اس کوشش کی ابتدا سولہ مہینے قبل ہوئی جب آہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چلتا کرتا گیا اور اس کے بعد جو ہیں یہ سولہ مہینوں میں جو عمل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا جس طریقے سے اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کی قیادت کو پریس کانفرنسز پر مجبور کرنے کے لیے اس کا وائد مقصد یہ تھا کہ خان صاحب نے فروری میں کہا تھا دوہزار تیس میں لاسٹ یور اکتوبر میں کہا تھا اور نومبر گیارہ تحریک کو کہا تھا پریس کانفرنسز کا اچھا بیسے میں نے آپ سے نا میں نے ایک بریک لینی ہے باپس آ کے میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا باتشاتے ہوئی ہیں ان کی صحت وغیرہ کیسی ہے کیا وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ ان کی آگے تبقوات ہیں پلانز کیا ہیں وہ میں ایک بریک کے بعد آپ سے آ کے پوچھتا ہوں آپ بات کر رہے تھے کہ سیول ایوییشن آثورٹی نے جناب اجازت دی ہے کہ جہاز سے ہیلیز سے پھولوں کی پتیاں پھینکی جائے البتہ البتہ ڈرون کیامرہ آپ سمجھتے ہیں نا ڈرون اوپر سے فوٹیج لینے کے لیے وہ اڑانے کی اجازت نہیں ہے منارہ پاکستان پہ ایکیس تاریخ کو یعنی کہ کل اس سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے ساتھ نون لیگ کا جو جلسہ ہے اس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج کچھ دیر پہلے ڈپٹی کمیشنر لاہور نے دورہ کی ہے منارہ پاکستان کو اور وہاں پہ جا کے انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اور مینسپل کارپریشن لاہور جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شرکہ ہیں دور دراز سے آنے پورے پنجاب سے وہاں پہ لائے جائیں گے ہر زلے سے آئیں گے تو ان کو تنگی نہیں ہونی چاہیے تو دو سو پورٹیبل واش رومز بھی وہاں پہ آرزی طور پہ جو ہے نا وہ لاہور کی مینسپل کارپریشن بنائے گی نون لیگ کے لیے حکومت تو نگران ہے لیکن بارال ایک پارٹی کے ساتھ یہ معاملہ اور دوسری پارٹی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ انہیں ابھی تک جلسے کی اجازتیں نہیں ملیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو ہو جناب شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آج جو ہے وہ مطبع اچھا وہ انٹرویو وہ ہے کہ ایک پرائیوٹ سیٹنگ میں وہ ریکارڈ کیا گیا کسی سٹوڈیو میں ریکارڈ نہیں کیا گیا مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ شیخ رشید کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا راولپنڈی سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہو اور آئی جی مان بھی گیا ہو تو چوبیس گھنٹے کے اندر کسی میجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے لیکن نہیں کیا گیا اچھا اس پہ کسی عدالت نے ہوتا نا کہ فوراں پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی آپ نے خود مانا ہے کہ اس ملزم کو آپ نے گرفتار کیا ہے عدالت میں آپ نے اس کو پیش کیوں نہیں کیا اچھا وہ انٹریو کے اندر بتا پیش ہو گئے ہیں کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ہفتے کا وقت دیا پولیس کو کہ ان کو بازیاب کریں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہیں کہاں پہ ہے شیخ رشید سامنے لائے آ جائے وہ نہیں ہوا ان کے بھتیجے کئی دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ جناب شیخ رشید صاحب کو کر لیا گیا 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 کسی عدالت میں ان کو پروڈیوش نہیں کیا جا رہا وہ بازیاب نہیں ہو رہے اب اچانک ان کا انٹریو آ جائے گا اس سے پہلے بھی ہم نے انٹریوز کی ایک سیریز دیکھی ہے عثمان ڈار کے ساتھ بھی معاملہ ہوا آہ شدا کا دباسی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا وہ بھی کہیں گئے ہوئے تھے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چالیس دن کے چلے پہ گیا ہوا تھا کہیں پہ مطلب وہ ایک مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہی آہ مقید کیا ہوا تھا کہیں پہ اور میں ایک ہائیبر نیشن موڈ کی اندر تھا اس وجہ سے میں سامنے نہیں تھا رہا اور اب وہ آکے اپنی مرضی کے ساتھ یہ انٹریو دے رہے ہیں اور انٹریو کے کانٹنٹس کیا ہوں گے وہ ہی کانٹنٹ ہوگا انٹریو کا جو اس سے پہلے کانٹنٹس رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مضمت کریں نوم آئی کی ٹھیک ہے وہ بلکل کہیں کہ پاک فوج کے بغیر پاکستان نہیں ہے اور بات بلکل درست ہے پاکستان کا دفاع پاک فوج کے پاس ہے لیکن ایک جو تکلف کیا جانا چاہیے نا کہ جو ایک لیگل پروسس ہے ڈیو پروسس ہے اس کو تو فالو کرنا کیا جانا چاہیے تھا شیر افضل مروت صاحب اس طرح کے کیسز کے اندر چونکہ یہ حیبیس کی ریٹ ہے حب سے بے جا کی تو یوزلی عدالتیں جو ہیں بس وہ یہ کہتی ہیں کہ اچھا بندہ پروڈیوس ہو گیا ہمارا کام اتنی تھا لیکن یہ بات عدالتوں کے سامنے ہے کہ ایک بندہ چوبیس گھنٹے گرفتاری کے بعد نہیں پیش کیا گیا کسی بھی میجسٹریٹ کی کوٹ میں اس پہ عدالتیں بلکل چپ رہی ہیں ابھی تک کیا معاملہ ہے جی یہ اس کو واضح الفاظ میں میں عدالت کی طرف سے سعود اللہ کاری کہوں گا کیونکہ جب یہ چیز واضح ہیں کہ پولیس نے اٹھایا ہیں آرٹیکل ٹین آئین پاکستان کا بنیادی حقوق کے چپٹر کا عصہ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب گرفتار ہوگا اس کو جرم کی نویت کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کو چوبیس کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا پھر سی ار پی سی کا دفعہ ایک سو ستا سٹھ ہے وہ یہ کہتا ہے پولیس یاری مان لی گی یا جو ڈیشن کرائی گی جب وہ بار بار ٹائم لے رہے تھے اور جج صاحب جو ہیں وہ ان کو وقت دے رہا تھا بلکہ میرا خیال میں گودشتہ روز بھی ان کو ایک ہفتے کی تاریخ دی گئی بات یہ ہے کہ یہ ارومدار کرتا ہے اگر اگر زیادہ پہلے ابتدا سے اگر وہ نہیں پیش کر رہے تو ایک دن کے بجائے اگلی دن کی تاریخ رکھنی چاہیے تھی کہ جی پیش کریں پیش نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ خود جیل کی تیاری کریں یہ بیسیکلی تاظرات پاکستان کے تحت تو یہ تین سو پینسٹھ اے کے پرویو میں فعل کرتا ہے جس کی سزا سزا موت ہے کسی شخص کو اغوا کرنا کسی کنسیڈریشن کیلئے چاہے وہ کنسیڈریشن پریس کانفرنس سے کیوں نہ ہو تو لہٰذا اور یہ ٹائیبل بھائی ایٹی سی کوٹ ہے یعنی ان سے زیادہ شدگردی کی عدالت جو ہیں ایسے جتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں سب کے خلاف اسرم کا ارتکاب کیا گیا ہے اور یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ بات جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں بند آ جاتا ہے پریس کانفرنس کر لیتا ہے اور دودھ کا دولہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کیسز بھی سمجھنے ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارے تو کئی وہ آنکرز کہتے ہیں کہ میرے پروگرام کے اندر آ کے انٹرویو دے دیا تو اب عدالت میں پیش ہونے کی کیا ضرورت ہے میرا پروگرام میں عدالت کنسیڈر کر لیا جائے